جذبہ جن کے سینے میں وہ منزل ڈھونڈ لاتے ہیں یہ دوپاں جب میں چلتا ہے کنارے تو اٹ جاتے ہیں جذبہ 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 وفا کے جوش کو یہ حوصلوں کا نام دیتا ہے ارادے جان ساری جیت کے ارمان دیتا ہے جھنو کی آگ کی لپٹے کبھی مدھم نہیں ہوتی یہ وہ جذبہ کشش جس کی کبھی بھی کم نہیں ہوتی جذبہ 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 تو مچہ سٹو مچے با تم اپنی فیلنگ کے بارے میں نہیں جانتی ہو اس کی فیلنگ کے بارے میں نہیں جانتی ہو مجھے لگتا ہے وہ تمہیں بڑی خاص نظروں سے ای میں بہت میٹی میٹی نگاہوں سے دیکھتی ہے ابھے وہ اس جم صاحب کی بیٹی ہے اور تمہارے یار پر فیدہ ہے آپ کو پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے چلیے نا کہیں گھومنے چلتے ہیں کہاں جہاں آپ کا دل چاہے پھر سے کہو کہتے رہا ہوں کہتے رہا ہوں کہتے رہا ہوں اچھا لگتا ہے اب سیر ہلاتے رہیں گے چلیے نا چلیے 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 مینو جی مینو جی ہم چلیے بہت ہم مینو جی چلیے چاہ ours جلدی کہ جیے بہت کو بتائیے ہمیں جانا کہا ہے آپ کو یاد ہے آج سے چھ سا سال پہلے مادرہ دشت نے 常مان خان سے کیا کہا تھا کیا کہا تھا جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم آپ کے ہیں کون بولیے نا ہم آپ کے کون ہیں آپ ہماری فرینڈ ہیں اور کیا بس فرینڈ یا کچھ اور آپ ہماری بہت اچھی فرینڈ ہیں اچھا یہ بتائیے ہم گرل ہیں یا بائی آپ گرل ہیں جی ارے واہ آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں ہم گرل ہیں آپ کی فرینڈ ہیں اچھا یہ بتائیے اس کا کلپری نام کیا نکلا دیماگ پر زرہ زور ڈالیے گرل پلس فرینڈ ہی زکور ٹو کیا ہوگا وائے فرینڈ یا گرل فرینڈ شرماتے کاہ کو ہے کہیے نا ہم آپی گرل فرینڈ ہیں ہے کے نہیں چلیے نا کہیں گھومنے چلتے ہیں آئیے چلیے مراری چلیے نا مراری مراری چلیے اور آج کیا ہو رہا ہے پڑا ہی ہو رہی ہے چلو درائیور اچھا ایک بات بتاؤ اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے آگے ابھی تو پڑھا ہی جاری ہے اچھا ایک بات تو بتاؤ تو نہیں آتی ہے جی ہاں آتی ہے آتی ہے آتی ہے آتی ہے یاد بھی آتی ہے ایک بات کرو کہیے ایک آت دست کہیے اب تو آپ کا ہی ٹائم ہے تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو یا آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتی ہے آپ کی آنکھیں آپ کی بال جی یہ بات انہوں نے مجھے بولنی چاہیے آپ کی ہرا دائی مجھے بہاں لگتی ہے ایک منٹ بس مجھے درہنے دو پوتی پتی نیرے جا رہے ہو چلو بہت دیر ہوگی پرے چلو اسکیوز می ہمارا ٹیبل مان چھوڑن کرتے ہو آداؤں کی میں مجھے تاکیو کم 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 کل دی آو چلدی چلو ناو بیٹھو بیٹھو آج ہم بہت بہت خوش ہے ہاں آپ ہماری خوشی کا کارن نہیں پوچھیں گے کارن ریزن کہنے جیے چلیے پوچھیں نا ہماری خوشی کا ریزن کیا ہے کیا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا خوشی ہے اور آپ مجھے اتنے اچھے رسٹور میں لے کی آئے ہم ہم تو ہم آپ ہمیں یہاں لے کی آئے ہیں اور کون لے کی آئے ہیں اگر ماں کو بتا لگے تو ماں بہت مارے گی اچھا ٹھیک ہے پہنا کچھ کھا پہ دیتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ ہمیں آج کیا کھلا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھائی لے کیا ایک منٹ پہلے دو کول ڈنگز اور بہت سارا سا تھوڑا سا پانی اسکیوز میں میں بس ایک منٹ میں ہوں ٹھیک ہے لے تو آئے ہو ہمیں سپنوں کی گاؤں میں پیار کی چھاؤں میں ہتھائے رکھنا سجنا ٹھیک ہے 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 زرہ تیز بولو آواز صاف نہیں آرہی ہے زرہ تیز بولو یار میں بہت مصیبت میں پھنس گئے ہوں یہ فون نہیں یہ سو سکول ہے ہلو 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 میں سنیل بول رہا ہوں سنیل یار میں ہوتل میں پھنس گئے ہوں یار میرے پاس پیسے نہیں ہے اور مینو نے بہت بڑا آرڈر پلیس کر دیا ہے ہلو ہاں کون سا بول رہا آپ آواز بلکل کلیر نہیں ہے ہلو یار میں سنیل بول رہا ہوں سنیل تمہارا دوست میرے پاس پیسے نہیں ہے اور ارے یار دیکھ میری عزت کا سوال ہے یار 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 نہیں تو میری ناک کر جائے گی یار کیا کر جائے گی یار میری میری ناک کر جائے گی یار میری ناک کر جائے گی ہلو ہلو ارے یار میری عزت کا سوال ہے نہیں تو میری ناک کر جائے گی ناک ناک کر جائے گی میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں یہاں ہوں ہوتل میں مینو کے ساتھ فز گیا ہاں اس نے ایک بہت بڑا آرڈر پلیس کر دیا ہے اسکیوز می کیا رہا پلیز جلدی کر لیجی مجھے ایک کال کرنی ہے ہاں اچھا اچھا میں بعد میں فون کرتا ہوں ٹھیک ہے میں بعد میں فون کرتا ہوں ہاں ہاں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کس کا فون تھا پتاو باتاو بھی کچھ پتاو سنیل کا فون تھا اسکیوز می یہ میرا کارڈ ہے میں کریڈگار کمپنی کے لیے مارکنی کرتا ہوں آپ کو شاید ایسی ہی سیچوشن کے لیے میری کمپنی نے آپ کو شاید فون کرنا تھا ہاں کمون یار ہمیں کسی کی پریشانی پر ہسنا نہیں چاہیے تم رکھ دھوم کیا ہوسری ہوتا میں تو یہ سوچ کر ہسی ہوں کی بیچاری سنیل کیا ہوسری ہوگی بس کچھ نہیں بار بار چشمہ اتار کے ساف کر رہا ہوں گا پر پھر بھی یار ہمیں جلدی کرنی چاہیے جلدی کیسی آج پہلی بار تو فسا ہے ہاں یار آج اسے کٹنے دو کمون یار مصیبت کے ٹائم دوست ہی تو دوستوں کی مدد کرتے ہیں سنیل جیسے سیلف سنٹر آدمی کو سبک ملنا ہی چاہیے اور کسمت نے آج پہلی بار تو موقع دیا آسو سدھرنے کا اور فورشنیٹلی آر آج میں پہ پیسے نہیں ہے اور دانش کے جانے کے بعد میری تو شرط جتنے والی عمدنی بھی بند ہوگی اچھا آس تھا مان لو تم اپنے پیسے جمع بھی کر لیتی ہو تو تم اس لڑکی کے سامنے دوگی کیسے یار مجھے نہیں لگتا ہم لوگوں کے پاس ملا کر بھی اتنے پیسے ہو سکتے ہیں چیتنے کی اسے چاہیے ہوں گے نیچی نا پیس آرے آپ بھی بلکل بودھو ہے ہم آپ کو ملے کی نہیں آرہ جی ہاں ملے آرہ آپ کو کچھ کھائے نہیں رہے نہیں کھا تو رہا ہوں کھا تو رہا ہوں اچھا اگر آپ کو یہ سب نہیں پسند ہے تو آپ اپنی دال فرائی کھا سکتے ہیں لیجیے 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 آپ پچھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں کشترا ہے نی نہیں وہ کیا ہے کہ دراصل مجھے ایک فون کرنا تھا بس اتنی سی بات جی دیجیے لیجیے ملو باشا میں باہر جاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی کاؤنٹر کا جان دکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیا رب چلتے ہیں بہت دیل ہو گی ہلو ہلو کون بلو بادشاہ دیکھو وہاں کئی آس پاس روی صاحب ہوں گے ہاں ان سے کہنا سنیل جی نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ترنت میرے نوٹ میرا مطلب ہے نوٹس نوٹس اگر ترنت نوٹس نہیں پہنچائے تو سنیل صاحب پریقشا میں فیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہاں ان سے کہنا اور تم ہاں اور ان سے کہنا کہ سنیل جی کا فون میرا مطلب میرا مطلب موبائل فون آیا تھا ٹھیک ہے تم سمجھ گیا نا میں نے کیا بولا ہاں ان سے کہنا اگر ترنت انہوں نے میرے نوٹس نہیں پہنچائے تو وہ پریقشا میں فیل ہو جائیں گے ایو بھی بھول دوں گا یو بھی ابھی ہاں رکنے میں چار نہیں ہے ہاں جوتی جو چلی گئی ہے اس لئے ایے سلی صاحب کا فون ہے آپ انہوں نے یہ بولایا کہ ٹائم پر نوڈ نہیں پہوچے تو اندھا ہمیں پہلو جنگی ہاں پہلو جاگا تو ہو جانے دے آٹھے آٹھے اور سلی صاحب کی طرح لیکھ اب کی دوبارہ فون آئے تو فون پر کہنا ہلو ہلو زور سے بولیے سنائی نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے نا ہاں ہاں چلی چل چلتے یا ٹائم ہو گیا آج پیسے دے دو گا آہ ٹھیک 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 آیا پیسے آیا پیسے کتنے پیسے ہوئے دس روپے ہیں تو میر ہو گئے یہ لو یار پیسے دے گا ٹھیک 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 � وہ میں ایک فون کرلو ایک یو چار کی جی کیجے کیجے ہلو ہلو بلو کیا کہا روی صاحب نے وہ نیو بول کے گئے اگر دوبارہ فون آوے تو یہ کہ دینا کہ آواز نہیں آرہی ہلو ہلو نیو کہ گے چلے گئے کیا اس سب بہرے بے اسے سب سونا ہی دے رہا تھا جی اس سے پہلے بے اسے سو съنائی دے رہا تھا جی اس سے پہلے بے اسے سب سونا ہی دے رہا تھا کس کو سنائی دے رہا تھا کچھ نہیں آپ آسکرم کھائیے نہ ٹھانڈ ہو جائے گی کیا ہوگئے آپ کو آج کیوں Pomormrey کیوں میقین پہرجائیں آپ Malu م Lag же آپ کو کنفیوز ہی کنکہ آپ پڑھتے ہیں دیکھیں مور سٹڈی مور کنفیوزن لسٹڈی لسٹڈی نو سٹڈی نو کنفیوزن ہم تو کنفیوز ہوتے ہی نہیں ہمیں لگتا ہے ہم نے آپ کا بہت کھچا کروا دیا اس لئے اگلی بار جب آپ ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے اس بل کا بھکتان ہم کریں گے آپ نہیں سنجھ comfortably آپ کو دوسرا لا گیا سر اگری چاہ ہاں اچھا ہمیں تکلیت کو کوئی کمیت ہو جیتی سر نہیں سب سب اچھا تھا پیمنٹ سب ہو چکا ہے سر آپ کا یا کیا کہ آپ نے آپ کا سب پیمنٹ ہو چکا ہے سر thank you ma'am thank you سر thank you مجھے پھر آپ روائیں گے یہ آپ کا فوٹ thank you thank you یار کمسی کو اپنے دوستوں کو تو ایسی نکہوں سے مت دکھا گیا اوے یار گوچامین جانتا ہوں جی ہاں hi hello i'm sorry اور کیا ہو رہا ہے بڑھی کیا ہنگا میں ہے بیٹھو بیٹھو خودی مالم پڑھ دے آئے گا اچھا کوئی نیا ہنگاما ہوا ہاں بس کچھ نہیں یہ کل اپنی ان کے ساتھ ہوتل سمراٹ تک گئے دے اور وہاں کچھ گھپلا ہو گیا کیا ہوا نہیں ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جب میں نے آئٹمز کے ریٹ دیکھے تو میرا ہاتھ کے توتے اوڑ گئے میری جب میں ہاتھ نہیں پچاس ساتھ روپے رہے ہوں گے یار سنیل کتنا زیادہ کیش چیب میں لے کر ادھر در گھومنا ٹھیک نہیں ہے لوگ لوٹ لیتے ہیں یار راہل سمجھا اس کو یار تو لمبی لمبی مچھوڑا کر ہاں یار مجھے معلوم ہے تیرے پاس دس پانچ روپے سے زیادہ کبھی نہیں ہوتے یہ پچاس ساتھ روپے کہاں سے آگے ارے یار تو تو ایسا گھرا جسے تُو میری جب میں بیٹھا تھا ہاں آگر کل تُو میری جب میں ہوتا تو دیکھتا کل یار مجھ پہ کتنا فیدہ تھی ہاں 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 میں بتا نہیں سکتا میں بتا نہیں سکتا کی کل کیا کیا ہوا ہے کل کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورا دن تھا ہاں ہاں یار تُو یہ جوسی ڈیٹیل سینسر کر کے تُو سیدھے انٹی کلائمکس پر آ اور ان سب کو یہ بتا کہ تُو نے مجھے ایس ایس فون کیوں کیا تھا اس پر بھی آؤں گا بیٹھے اس پر بھی آؤں گا اس پر تو فل فلیچڈ فائٹ ہوگی جوتی میں تمہیں بتاتا ہوں کل میں کڑکی کی حالت میں مینو کے ساتھ ایک ہائی فائی ہوتل میں بھنس گیا میں نے اس سے مہا سے فون کیا تو مولو میں کیا بولتا ہے ہیلو ہیلو آواز نہیں آرہی ہے آواز نہیں آرہی ہے ذرا زور سے بولو اب تمہیں بتاؤ دوست کے ایسے ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے دوست ایس ہی ہوتے ہیں لانت ہے ایسے دوستوں پر لانت ہے یار سونیل ایٹس سینب ایٹس ٹو ہارس اچھا اب یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ فائنلی کیا ہوا ہونا کیا تھا بل ہو گیا بارہ سو پندرہ سو روپے اور میری جو میں کل پچاس ہوتے ہیں اس نے کہا آپ نے اتنے اچھے ہوتل میں اتنا اچھا کھانا کھلایا اس کے لئے تھینکی پھل مگایا گیا میری اوپر کی سانس اوپر ہے اور نیچے کی نیچے لیکن میرے ان سو کھول دوستوں کا دور دور تک پتہ نہیں میں نے کہ آپ تو مر گئے بچوں جانتی ہو پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا آئی اے ایس اور پی سی ایس والوں کی آن بان شان کام آگئی کیا کام آگئی مینو کے باپ ایس ڈیم صاحب کی شان کام آگئی کیا کہہ رہے ہو اپنے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا ہے میں سمجھاتا ہوں میں اور مینو ایس ڈیم صاحب کی اوفیشل کار میں ہوتل گئے تھے بس ہوتل کے مینجر نے تار لیا کہ ایس ڈیم صاحب کے گھر کے لوگ ہیں انہوں نے سوچا کی نمبر بنانے کی اپورچنٹی ہاتھ لگ گئی جب ہم نے بل مانگا تو مینجر صاحب خود آئے اور ہاتھ جوڑ کر بولے کیا بولے ایس ڈیم صاحب کی ایس ڈیم صاحب نے ہی بھیجوائی ہے اور دراصل یہ بل تو آپ کو ایک گھنٹے میں ہی چکانا پڑے گا کیونکہ کیا ہے نا اس لوکل ایدنسٹریشن کا آپ کی گرل فینڈ کی وجہ سے دیوالا نکلا پڑا ہے بری ہاتھ نمستے نمستے ممی نے آپ کے لئے پرشاد بھیجا ہے اپنے ہاتھ سے ہی کھلا دے مجھے جب 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 خوش رہو پرشاد کے بزنے میں باتا جب پکوڑے کھلا دیتیوں ایک پلیٹ اٹھا لے گرم گرم پکوڑے کھاو مجھے باہر سے ہی پکوڑی میں خوشبو آ رہی تھی بہت اچھے ہیں گھر میں اتنا سنناٹا کیوں ہے سب لوگ کہیں گئے ہیں بابو جی کو تو دیویا آج کھینچ کر فلارشوں میں لے گئی ہے اور جیکشن کو میں نے باہر کچھ کام سے بھی جائے وشال اور تمہارے انکر تو تجھے پتہ شام کو آتے ہیں گھر میں بس را بھی اور میں ہم دو اکیلے سنناٹا تو ہو گئی جیکشن چاہ لے کے آنا تھوڑا سبر کار میرے ہاتھ خالی نہیں ہیں ابھی بڑا بے سبر لڑکا تو اسے کر وہ پلیٹ اٹھا لے بچے وہ کپ اور پلیٹ اور یہ چاہ لے سمیں چل دیسا جیکشن کے بچے چاہ لے کے آنا تھوڑا سبر کر لے اور ابھی سبر لڑکا ہے جیکشن کھوڑے کی پلیٹ بھی لے جاہاں سے دیا چین نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے مردہ کیا آتی ہاں جیکشن کے بچے چاہ لے آ کام آر گیا ہاں 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 نمیتا بیٹھے بیٹھے چاہ پیو اوہ چاہ تو تمہیں لے کر آئی ہو جیکشن کا وہ ماں جی نے اسے بزار بے جاہا ہے ہاں تمہاری ماں جی نے بے جاہا ہے نہیں نہیں اپنی ماں کا تو میں مامی بولتی ہوں ماں جی تو میں دیویا کی ماں کا بولتی ہوں اچھا اچھا ہاں ہاں آپ ٹینس کھیلتے ہیں ہاں پھر تو آپ مارٹینہ ہنگیز کو بھی جانتے ہوں گے ہاں اس کو کون نہیں جانتا وہ اور میں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے ہاں میں کچھ گھنٹے بڑی ہوں اپنے ہر برث ڈے پر میں ایک کےک کا پیس اس کے نام کا بھی کھاتی ہوں لیکن جب وہ کبھی میچ ہار جاتی ہے نا تو میرا تو موڈ ہی آف ہو جاتا ہے اس دن میں کھانا بھی نہیں کھاتی اچھا اچھا آپ میرے اوپر ہنس تو نہیں رہے ہیں نا نہیں نہیں میں کیوں ہزوں گا بھلا اور کبھی ہنسیے گا بھی مار کبھی نہیں میرا بھی بہت دی چاہتا ہے کہ میں بھی مارٹینہ کی طرح میچ کھیلوں سنیے آپ مجھے ٹینس کھیلنا سکھا دیں گے پلیز کہیے نا سکھا دیں گے اب ہنگس جیسا تو مشکل ہے یوں تو مجھے سب کچھ آتا ہے دیکھئے یوں بول اچھالی اور یوں سر کیا پھر دوڑکا سینٹر میں آگیا اگر ریٹرن رائٹ سائٹ میں آیا تو یہ فور ہینڈ والی مجھے لگتا ہے آپ کچھ ضروری کام کر رہے تھے میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا نا نہیں نہیں ایسی کوئی بات تب تو ٹھیک ہے ہم تو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ریٹرن لیفت سائٹ پہ آیا تو یوں لیفت سائٹ پہ آیا تو یوں لیفت سائٹ پہ آیا آہ اوہ آہ اوہ یہ ریکٹ بہت بھاری ہے لڑکیوں کے لئے کوئی حلکے ریکٹ نہیں آتے بیسے مجھے ویسے تھ سب کچھ آتا ہے بس کبھی کھیلا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے ہاں میں نے ماتینہ کا ہر ایک میچ دیکھا ہے اور جب وہ دوڑ کے یوں بیک ہند ماتی ہے نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آم ام سوری ویسے کہیں میں نے آپ لوگوں کو دسٹرپ تو نہیں کر دیا نا نہیں تکیا نہیں وہ میں نا وہ اچھا تو میں چلتی ہوں ارے ارے رکھو تو سری ارے رکھو تو ارے رکھو تو سری ارے رکھو تو سری